کیا کہہ رہے ہیں قالو ہیں وہ قوم والے کہہ رہے ہیں یا موسیٰ دیکھیں بقیدہ نام لے کر رہے ہیں یہ نام تھا کارکر کہتے ہیں یا موسیٰ یہ بھی ایک بیعذبی سی ہے اس طرح کہنا اجل جعلہ سے فیل عمر بن گیا بنا دے لنا ہمارے لئے الہاں کوئی معبود کما جیسا کہ لہم ان کے ہیں آلیہ آلیہ ویسے الہ کی جمع ہے یہ ہیں دیکھو کئی کئی معبود ہوتے ہیں تو انسلی اللہ نے کیا جواب دیا حضرت موسیٰ نے کہا قالا انکم قوم ان تجھلون تو حضرت موسیٰ نے کہا انکم بے شک تم تو قوم ان تجھلون بلکل ایسی قوم جو جہالت کی بات کرتے ہو ہاں اللہ اکبر تو اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا اور ان کا گزر جو ہے نا ایسی قوم پر ہوا جو بھتوں کی پوجہ پاٹ کر رہی تھی تو بس ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری عبادت کے لئے بھی کوئی بھت بنا دے جیسے ان کے بھت ہیں کمال ہم آلیہ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا تم لوگ بڑے ہی جائل ہو دیکھیں یہ اس میں اجل لنا الہن یہ یعنی حضرت موسیٰ سے انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ جیسے دیوتہ ان کے پاس ہیں ویسے ہی ایک دیوتہ ہمارے لئے بھی بنا دے ہیں اب دیکھیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصر کی طویل غلامی نے غلامی تھے نا فیران کے تو بنی اسرائیل کی ذہنی اخلاقی سطح کتنی پست کر دی تھی ہیں کہ اللہ کے جمال و جلال کی اتنی شانیں دیکھنے کے بعد اللہ حب پر اب در غور کریں کتنی شانیں دیکھی ہیں صلی اللہ علیکم القمام اور اللہ نے چشمیں بھی جاری کر دیئے اللہ نے ان کے لئے منسلوہ بھی دیا اللہ تعالی نے ان کو غلامی سے بھی آزاد کرایا بہت دیا قرآن نے کہا نا فضلتکم فضیلت دی برتری دی علی العالمی دنیا جان کی نعمتیں دی اچھا وہ سب دیکھنے کے بعد بھی یہ گویا اندھیروں میں ہی تھے ظلمات میں ہی تھے تو وابس کی اتنی گہری تھی کہ جیسی یہ منظر دیکھا تو فورا نے یہ مطالبہ کر دیا ہے تو تھوڑا سا گریش کا ہم ریلیٹ اس طرح کریں فتح مکہ کے بعد فتح مکہ جو آثار شرک تھے بیت اللہ میں بھی 360 بوت رکھ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یک کلم اور احکام جاری کر دیئے تھے کہ ختم شرکنا تاکہ اگر جو نو مسلم ہیں نئے نئے لوگ ہیں یہ چیز فتنہ قائم نہ کریں فتنہ نہ بن جائے نا تو یہ ختم کر دیا تھا اور وہ کہا جاتا ہے ان کے پاس ٹک تھی اور وہ ایک ایک کو توڑ رہے تھے اور وہ جو ہے نا بنی اسرائیل کی آیت یہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے شاید آیت نا کہ باطل ہے ہی بھاگ جانے والا ان الباطل کان زہوکا اللہ وقت پر ہے نا تو یہ اس طرح اشار ہے آیت نمبر ون تھرٹی نائن اس آیت میں فرمایا کہ سب کچھ برباد ہو گیا ان کے اسی آمال کی وجہ سے انہ بے شک ہاؤلائی حاضہ اور حاضی کی جمع ہے یہ لوگ متبرن حلاق ہونے والے ہیں تدبیرہ آتا ہے نا قرآن میں سب کچھ حلاق ہونے والا ما جو ہم وہ فی ہی اس میں مشغول تھے اور وہ باطلن اور باطل ہے ما کانو یاملون جو کچھ بھی وہ عمل کرتے تھے تو آیت میں فرمایا کہ جس کام میں بھی یہ لگے ہوئے ہیں نا انہا ہاؤلائی سب برباد ہونے والا ہے متبرن ہے اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں ما کانو یاملون سب باطل جھوٹ ہے اچھا دیکھیں وہ انہوں نے کہا تھا نا اوپر کہ اجل لنا الہن پیغمبر سے کہہ رہے تھے مابود ہمیں بھی دلا دیں اب یہ ذرا اور پیغمبر کی طرح سے اس میں جواب ہے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے لئے اللہ کو چھوڑ کر میں کوئی اور مابود تلاش کروں گا ہاں اللہ اوپر جبکہ اللہ نے تو تمہیں سب پر برتری دی ہے تو آیت ایک سو چالیس فرمایا قَالَ اَغَيْرَ اللَّهِ اَبْغِيْكُمْ اِلَاہُمْ وَهُوَ فَزَّلَكُمْ فَزَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ قَالَ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اَغَيْرَ اللَّهِ یہ حمزہ کیا کے لئے ہے کیا اللہ کے علاوہ اَبْغِيْكُمْ میں تلاش کروں افتغاء افتغاء مرزات اللہ اللہ کے رضا تلاش کرنا اسی سے یہ یہ حمزہ میں کے معنوں میں ہیں جیسے عَابُدُو تو اَبْغِيْ میں چاہوں میں تلاش کروں کم تمہارے لئے الہم مابود اور وہوا اور وہ ذات ایسی ہے فَزَّلَكُمْ فَزَّلَ فَزِيلَتِّكُمْ تمہیں عَلَى الْعَالَمِينَ جہانوالوں پر تو آیت میں کہا حضرت موسیٰ نے کہ کیا میں تمہارے لئے اللہ کے علاوہ کوئی اور مابود تلاش کروں حالانکہ اللہ نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی ہے اور یہ رکوع نمبر سولہ کی آخری آیت ہے وَن فورٹی ون فرمایا وَإِذْ أَنْ جَيْنَاكُمْ مِنْ عَالِ فِرَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ اَبْنَاكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاكُمْ وَفِی جَالِكُمْ بَلَاؤُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عزیم عام طور پر جو رکوع کی لازٹ ہوتی ہے وہ ایک لحاظ سے کنکلوڈنگ ہی ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں اس میں کتنے بڑے انام کا اور اس کا ذکر فرما دیا کہا تھا فَضَلَكُمْ کہ وہ جو بلائے عظیم تھا ان کی بڑی اثمائش کہ يُقَتِلُونَ عَبْنَاكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاكُمْ اس سے انجیناکم نجات دلا دی کتنی بڑی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو وَإِذْ اور جَب انجیناکم تین لفظ ہیں انجی نجات دی نا ہم نے کم تمہیں کن سے نجات دی مِن آلِ فِرَوْن آلِ فِرَوْن سے کیا کرتا تھا وہ يَسُوْمُونَ كُمْ سُوَ الْعَزَاب يَسُوْمُونَ وہ پہنچاتے تھے سُوَ الْعَزَاب بدترین عذاب یہ يَسُوْمُونَ كُمْ سُوَ الْعَزَاب اس کو آگے لیوریٹ کر دیا کہ وہ بدترین عذاب کیا ہے وہ بدترین عذاب یہ ہے کہ يُقَتِلُونَ أَبْنَاكُمْ وہ قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو وَيَسْتَهَيُونَ حیات سے ہے اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نِسَاکُمْ تمہاری نِسَاکُمْ تمہاری عورتوں کو وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاؤُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَزِيم اور وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں بَلَاؤُمْ آسمائش تھی ایکچلی بَلَاؤن کے ساتھ عظیم ہے یہ آخر میں جو ہے نا عظیم یہ بَلَاؤن عظیم یہ اس طرح ہیں کس کی طرف سے مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے ہاں تو فرمایا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذرا بنی اسرائیل تم تھوڑا سا یاد تو کرو کہ جب ہم نے تمہیں فیرون والوں سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہارے عورتوں کو جو ہے وہ زندہ رہنے دیتے تھے تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آسمائش تھی تو الحمدللہ یہاں سورہ اعراف کے سولہ رکوع مکمل ہو گئے کل سے انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر سترہ کا آغاز کریں گے صدق اللہ العظیم وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ رکوع مکمل ہو گئے